اسلام علیکم دوستو میں آپ کو پرفیکٹر سلوشنز کی طرف سے کوڈنگ نائٹر فور کی اس ویڈیو ٹیٹوریل سیریز کے پارٹ سکس میں کشامدید کہتا ہوں دوستو میرا نام امران کاسم ہے اور آج کے اس ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم دیکھیں گے کہ کوڈنگ نائٹر کے اندر ہم کس طریقے سے ایم وی سی پیٹرن کا جو ویوز کا کانسپٹ ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ڈیفرنٹ ریسپانسز ہم جنریٹ کر سکتے ہیں انکوڈنگ نائٹر فور تاکہ ہم ویوز کے کانسپٹ کو جو کہ ایم وی سی پیٹرن کا کانسپٹ ہے اس کو استعمال کر سکیں انسائیڈ کوڈنگ نائٹر فور تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس ویڈیو ٹیٹوریل کو اینڈ تک دیکھیں گے اور اس کو لائک بھی کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے چینل پرفیکٹ پرپ سلوشنز پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کرتے ہوئے آل نوٹیفکیشنز کو آن کر لیجئے گا تاکہ آنے والے ویڈیو ٹیٹوریلز کی نوٹیفکیشنز آپ کو ملتی رہے اور آپ ان سے اپ ٹو ڈیٹ رہ سکیں تینکیو ویری مچ تو چلی شروع کرتے ہیں آج کے اس کوڈنگ نائٹر فور کے ویڈیو ٹیٹوریل کو تو دوستو لاسٹ ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے کنٹرولرز اور راوٹرز کی مدد سے ہم یو آرلز کریئٹ کر سکتے ہیں اور جو کنٹرولرز ہیں وہ بیسیکلی یا تو کوئی بھی ڈیٹا ایکو کرتے ہیں یا پھر کسی ویو فائل کو یا ویو میتھڈ کو ہم یوز کرتے ہیں اور اس کے گینسل ایک پی ایچ پی فائل کو ہم لوڈ کرتے ہیں سو دیٹ ویو فائل یا ویو میتھڈ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے ویو میتھڈ کی مدد سے جو یہاں پر ہم نے بائٹ فال دیکھا تھا کہ ایپ کے اندر کنٹرولرز کے اندر ہوم کنٹرولر کے اندر جب ہم انڈیکس میتھڈ کو کال کرتے ہیں تو وہ ایک میتھڈ کال کرتا ہے جو کہ ایک ویو کا میتھڈ ہے یہ جو ویو کا میتھڈ ریٹرن ہو رہا ہے یہ بیسیکلی ہمارے پاس ایک ایسی پی ایچ پی فائل کو اوپن کرتا ہے یا جنریٹ کرتا ہے جس کے ذریعے ہم پریزنٹیشن لیئر جو کہ وہ ایم وی سی پیٹرن کے اندر ویو کا کانسپٹ ہے اس کو کمپلیٹ کرتا ہے سو کنٹرولر جو ہے ہمارا وہ کال کرتا ہے یا ویو کو یا موڈل کو سو یہ جو ویو میتھڈ ہے یہ بیسیکلی ایک ہمارے پاس کلاس ہے جو کہ یہاں پر ویو میتھڈ آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایزا فنکشن یوز ہو رہا ہے اور یہ جو ہے بیسیکلی ویو جو فنکشن ہے یہ ایک رینڈر سروس کو یوز کرتا ہے اور یہ رینڈر سروس جو ہوتی ہے یہ کسی بھی پی ایچ پی فائل کا جو بھی ہم پاتھ دیتے ہیں اس کو یہ لوڈ کرتا ہے اور اس کو پھر ہمارے براؤزر کے اندر اینڈ ریزلٹ کے طور پر شو کر دیتا ہے اب یہاں پر انڈیکس میتھڈ کے اندر لکھاو ہے ریٹرن ویو ویلکم میسج تو کوڈ اگنیٹر کے اندر اس طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا گیا کہ ویلکم میسج کا مطلب ہے کہ وہ کال کرے گا اب ویو فولڈر کو سب سے پہلا ویوز کے فولڈر میں جائے گا ایپ کے اندر ویوز کے فولڈر میں جائے گا اور وہاں سے فائنڈ کرے گا ویلکم انڈرسکور میسج ڈاٹ پی ایچ پی فائل تو یہاں پر ہمیں ڈاٹ پی ایچ پی لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کوڈ اگنیٹر آٹومیٹکلی ڈاٹ پی ایچ پی فائل کو اپنڈ کر دیتا ہے اور پھر ہم اس میسج کو جو بھی ویلکم یہ میسج ہے یہ سکرین پر شو ہو جاتا ہے اب اس کے اندر ایک سنپل لائن بھی ہو سکتی ہے سنگل جیسے یہ ویلکم کوڈ اگنیٹر فور ہے میں اس کو کاپی کرتا ہوں اور اس سارے کو میں ڈیلیٹ کر کے صرف اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں ویلکم ٹو کوڈ اگنیٹر فور اب میں اگر اس پیج کو ری لوڈ کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ویلکم ٹو کوڈ اگنیٹر فور لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ ویلکم ٹو کوڈ اگنیٹر فور بیسیکلی اس ویو فائل میں سے لوڈ ہو رہا ہے جو کہ ویلکم انڈرسکور میسج ڈاٹ پی ایچ پی فائل ہے اور وہ کال ہو رہی ہے یہاں سے کنٹرولر کے اندر سے یہاں پر آپ ایکو ویو بھی لکھ سکتے ہیں ایکو ویو لکھیں گے تو بھی آپ کے پاس سیم وہی ریزلٹ نظر آئے گا جو کہ پہلے نظر آ رہا تھا اچھا یہاں پر ایک میں نے چیز کی ایک ایڈمن میں نے لکھا ہے کیونکہ ہم نے ایک لاسٹ ویڈیو ٹوٹوریل میں راؤٹس کے اندر ایڈمن کو سیٹ اپ کیا تھا تو میں اس کو پہلے ختم کر دیتا ہوں کیونکہ آگے آنے والے ویڈیو ٹوٹوریلز میں ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے تو راؤٹس ڈاٹ پی ایچ پی فائل کے اندر آکے میں یہاں پر جو گروپ کریئیٹ کیا اس گروپ کو میں توڑ رہا ہوں اور اس گروپ کو توڑنے کے بعد اب ہم ڈائریکٹلی راؤٹ گیٹ راؤٹ پوسٹ کو سوری راؤٹ گیٹ ان کو ڈائریکٹلی کال کر سکتے ہیں تو یہاں پر اب ہمیں سلیش ایڈمن لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر میں اس کو دوبارہ ریلوڈ کروں گا تو ہمارا ویو جو ہے وہ لوڈ ہو جے گا تو یہ بیسیکلی اس کو کہتے ہیں بیلڈنگ ریسپونسز ان کوڈنگ نیٹر فور ہم جب ریسپونس کو بیلڈ کر کے سکرین پر شو کر دیتے ہیں تو وہی چیز کونسیپٹ ہے ایم ویسی پیٹرن کا کہ ہم ایک ویو کو لوڈ کر رہے ہیں اب اس ویلکم ڈاٹ بلیڈ ڈاٹ پی ایچ پی کے اندر ہم جو بھی کوڈ لکھنا چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں اور پھر وہ ایز ایس سکرین پر دسپلی ہو جے گا تو یہاں پر میں سب سے پہلا کام کیا کرتا ہوں یہاں پر کنٹرولر کے اندر ہم نے جو پیج کنٹرولر کریٹ کیا تھا اس کے اندر ہم نے ایک انڈیکس میتوڈ کیا تھا ایک about میتود کیا تھا اور ایک contact میتوڈ اب ان کے اگنسٹ میں کچھ ویوز کریٹ کر لیتا ہوں یہاں پر میں ویلکم میسج کو لوڈ کر رہا ہوں تو سپوز کیجئے کہ ویلکم پیج سلیش انڈیکس جب ہی ہم لوڈ کریں گے تو یہ ہمارے پاس اب کوئی بھی ایک سٹیٹک پیج لے لیں یا پھر ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سے انڈیکس میتھڈ کو ختم ہی کر دیتے ہیں ہم یہاں پر سے دو میتھڈ رکھتے ہیں اباؤٹ اور کونٹیکٹ تو اس کے گینس میں یہاں پر نیو فائل کریئٹ کر لیتا ہوں ایک اباؤٹ ڈاٹ پی ایچ پی آپ اس کو کوئی نام بھی دے سکتے ہیں اباؤٹ ویو کر سکتے ہیں جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں اور اس کو سیف کر دیتے ہیں ہم ویوز کے فولڈر میں اسی طریقے سے نیو فائل ہم کریئٹ کریں گے اور اس کا نام رکھ دیتے ہیں کونٹیکٹ ڈاٹ پی ایچ پی اور اس کو سیف کر دیتے ہیں اب اس سے کونٹیکٹ ڈاٹ پی ایچ پی اور کونٹیکٹ ڈاٹ پی ایچ پی میں ہم کیا کرتے ہیں بوٹ سٹرپ سے سیڈی این لے لیتے ہیں تو یہاں پر میں لکھتا ہوں گیٹ بوٹ سٹرپ ڈاٹ کام اور یہاں پر جو ڈیفالٹ ٹیمپلیٹ ہے بوٹ سٹرپ فور کا اس کو ہم کوڈنگ نائیٹر فور کے ساتھ یوز کرتے ہیں تو یہاں پر میں جاؤں گا ڈاکومنٹیشن میں یہاں پر سٹرٹ ٹیمپلیٹ ہے اس کو میں کاپی کروں گا اور یہاں پر میں پیسٹ کر دوں گا کونٹیکٹ ڈاٹ پی ایچ پی میں بھی اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں کونٹیکٹ ڈاٹ پی ایچ پی تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ یہ فائل لوڈ ہو رہی ہے کونٹیکٹ ڈاٹ پی ایچ پی اسی کو میں کاپی کروں گا اباؤٹ ڈاٹ پی ایچ پی میں اور یہاں پر میں اباؤٹ ڈاٹ پی ایچ پی لکھ دیتا ہوں اباؤٹ ڈاٹ پی ایچ پی اور ٹائٹل بھی میں چینج کر دیتا ہوں اور اباؤٹ کر دیتا ہوں اور اس کا ٹائٹل بھی میں چینج کر دیتا ہوں اور اس کو کونٹیکٹ کہہ دیتا ہوں تو یہ ہم نے دو ٹیمپلیٹ کر لیے دو about اور contact اب page کے اندر آئیں گے ہم یہاں پر اور یہاں پر میں simply echo بھی کر سکتا ہوں اور return view کر دوں گا about اور اس کے ساتھ میں کر دوں گا return view contact اور اس کے اندر ہمیں params نہیں فیلال چاہیے تو اس کو میں یہاں سے ختم کر رہا ہوں about اور contact ہمارے پاس دو views آگے اس کے بعد ہم routes.php فائل میں آئیں گے کیونکہ یہاں پر ہم نے set auto routes کو فالس کیا ہوگا ہے تو اس لئے ہمیں یہاں پر جس طریقے سے about کا create کیا تھا route اسی طریقے سے ہم یہاں پر contact کا route بھی create کریں گے اور اس کو یہاں سے ختم کر دیتے ہیں اور اس کے لئے ہم لکھیں گے page colon colon contact تو یہ ہم نے sorry تین contacts جو ہیں تین routes جو ہیں وہ create کر لیا home page about اور contact تو اس کے بعد یہاں پر browser میں آ کے واپس میں c4 app.test لکھتا ہوں تو اب میں اگر یہاں پر slash about لکھوں گا تو یہ ہمارے پاس about کا page open کر دے گا so about.php is loaded اور اگر میں یہاں پر contact لکھتا ہوں تو contact.php ہماری load ہو جائے گی اس طریقے سے ہم اس کو use کر سکتے ہیں اب ان views میں ہم data بھی pass کر سکتے ہیں جو بھی ہم dynamic data pass کرنا چاہیے تو اس کے لئے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ page کے اندر یہاں پر ایک variable لے لیتے ہیں data is equal to پھر array کی format میں جو بھی ہم data دیں گے جیسے میں یہاں پر میں لکھتا ہوں name sorry name is equal to array عمران قاسم یہ لکھ دیا میں نے اور اس کے اندر about عمران قاسم تو یہاں پر میں اس کو pass کر دیتا ہوں اس طریقے سے data لکھتا ہوں اس ہی طریقے سے ہم یہاں پر contact کے اندر بھی is equal to اور یہاں پر میں لکھتا ہوں email admin at admin.com یہ میں نے اس میں email لکھ دیا اور کاما دے کے ہم یہاں پر اس کو pass کر سکتے ہیں اس طریقے سے اب یہ ہم نے data جو ہے یہ اس return view کو pass کر دیا اس form میں data کے form میں تو automatically اس array کے اندر جتنے بھی ہم values دیں گے وہ as it is ہمارے پاس یہاں پر views کے اندر as a variable آ جائیں گی تو میں about میں جاتا ہوں اور about میں ہم نے name رکھا تھا تو یہاں پر ہم لکھیں گے ہم welcome اور یہاں پر simply ہم short and notation use کریں گے php کی اس طریقے سے اور یہاں پر اب ہم نے جو controller کے اندر page.php کے اندر جو یہ variable دیا یہ name جو ہے اس کو ہم echo کریں گے ہم نے اس data کو نہیں چھیڑنا کیونکہ یہ data destroy ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اور صرف اور صرف ہمیں return ہوگا یہ name کیونکہ اس data کو process کرے گا coding generator automatically تو یہاں پر ہم simply name لکھ دیں گے اس طریقے سے اسی طریقے سے contact کے اندر ہم یہاں پر جائیں گے اور help کے اندر contact us via اور یہاں پر email ہم لکھ دیں گے اس طریقے سے تو اب ہم نے یہاں پر variables لکھ دیئے اب میں اگر یہاں پر اس کو reload کرتا ہوں تو دیکھیں لکھا ہوا یا i think میں نے use لکھ دیا contact us اور یہاں پر لکھا ہوا ہے via admin at admin.com اور جب ہم about میں جائیں گے تو دیکھیں welcome عمران قاسم لکھا ہوا ہمیں نظر آ گیا تو اس طریقے سے ہم controllers کے through views کو load کر سکتے ہیں تو اگر آپ ایک چیز note کریں کہ یہاں پر ہمارے پاس یہ جو body تک کا part ہے یہ same ہے یہ والا تو میں ایک اور کام کرتا ہوں میں اس کو یہاں سے cut کرتا ہوں اور یہاں پر ہم ایک new folder create کر لیتے ہیں template کے نام سے اور اس کے اندر ہم ایک new file create کر لیتے ہیں header.php اس کو save کرتے ہیں header.php کے نام سے تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم اس کو divide کر رہے ہیں کیونکہ php کے اندر بھی ہم یہی کرتے ہیں php کے اندر بھی ہم ان files کو اسی طریقے سے parts میں divide کرتے ہیں تو ایک header ہو گیا اور ایک ہم footer.php create کر لیتے ہیں save کر لیتے ہیں اب جو about کے about سے ہم نے contact سے copy کیا یا contact سے cut کیا پھر اس کے بعد یہ جو body کا part ہے اس کو یہاں سے لے کر ہم sorry یہاں سے لے کر یہاں تک cut کر لیتے ہیں اس کو save کر دیتے ہیں اور اس کو footer کے اندر ہم یہاں پر paste کر دیتے ہیں simple so اب ہمارے پاس ایک header ہو گیا ایک ہمارے پاس footer ہو گیا اب contact کے اندر یہاں پر ہم کچھ بھی نہیں لکھیں گے اس کو as it is رہنے دیں گے اور اس کے بعد یہی process ہم کریں گے about کے ساتھ لیکن یہاں پر ہم کیا کریں گے اس کو یہاں سے delete کر دیں گے اس section کو یہاں سے delete کر دیں گے کیونکہ ہم نے header اور footer میں same data copy کر لیا اس کے بعد اب چونکہ controller ہے ہم یہاں پر directly about.php کے اندر include کر سکتے ہیں footer or header کو there is no problem with that لیکن جو recommended way ہے کہ ہمیشہ آپ controller کے تھو یہاں سے data پاس کریں اب return view ہم یہاں پر اس صورت میں جب multiple views کو return کرنا ہو تو ہم وہاں پر return statement use نہیں کرتے بلکہ یہاں پر ہم کیا کریں گے سب سے پہلے لکھیں گے echo view اور template slash view تو it means میں اس کو بتا رہا ہوں کہ template view کو load کرو so echo view template slash sorry مجھے نام دینا تھا footer or header so view میں نہیں دینا تھا header دینا تھا یہاں پر header دے دیا اور یہاں پر ہم نے echo view کر دیا about اور about ہم نے data pass کر دیا same اسی طریقے سے ہم اس کو کرو یہاں سے تینوں lines کو copy کرتے ہیں اور یہاں پر ہم paste کرتے ہیں اور about کی جگہ یہاں پر ہم لکھیں گے contact کو load کرو save گیا save کرنے کے بعد اب ہم واپس آتے ہیں یہاں پر اس کو reload کرتے ہیں تو دیکھئے ہمارے پاس same file load ہوئی اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر contact ہمارے پاس لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس طریقے سے ہم partially multiple حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں in templates کو فائلز کو تاکہ پھر ہم ان کو load کر سکیں اب جو بات میں نے تھوڑی دیر پہلے کی دی کہ ہم directly یہاں پر اس contact اور about کے اندر یہاں پر include کر سکتے ہیں یا require method جو php کے methods وہ use کر سکتے ہیں لیکن that is not a recommended way کیونکہ کبھی بھی view کو دوسرا view directly call نہیں کر سکتا include نہیں کر سکتا it is not recommended میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں تو ہم page کے through ہی اس کو پاس کریں گے اب یہاں تک تو آپ کو ساری بات سمجھ آگئی ہوگی کہ کیسے ہم views کو call کرتے ہیں لیکن ایک issue یہاں پر جو discuss کرنا بھی ضروری ہے جس کو آگیا آنے والے video tutorial میں میں cover کروں گا کیونکہ یہ already tutorial 15 minutes کا ہونے والا ہے میں چاہتا ہوں کہ in tutorials کو time کو کم سے کم رکھا جائیں issue اب یہ ہے کہ یہ جو data ہے کہ یہاں پر ہم pass کر رہے ہیں تو ہمارے جو header میں یہاں پر یہ جو title ہے اس کو ہم dynamically اب change نہیں کر سکتے header اور footer میں کوئی بھی information ہم depending on the pages show نہیں کر سکتے for example یہاں پر contact us لکھا ہوگا اگر header کے اندر title میں contact us لکھا ہے تو دونوں جو بھی templates اس کو use کر رہے ہیں about اور contact دونوں میں یہی لکھا ہوا نظر آئے گا میں یہاں پر آپ کو دکھا دیتا ہوں کیا میرا مطلب ہے تو دیکھیں میں ابھی about پر ہوں تو یہاں پر title جو ہے جو browser کے اوپر یہاں پر show ہوتا ہے یہاں پر about us لکھا ہوا نہ چاہیئے کیونکہ ہم about کے url پر ہیں جبکہ یہاں پر contact us لکھا ہوا آ رہا ہے تو میں اگر contact کے tab میں جاتا ہوں url پر جاتا ہوں تو دیکھیں اب contact us ٹھیک ہے لیکن چونکہ یہ جو static data header کے اندر اس کو dynamic کرنا ضروری ہے اب اس کا ایک تو solution جو quick solution وہ یہ ہے کہ جو controller ہے آپ کا page کے اندر وہاں پر آپ یہاں پر اس کو ایک اور variable دے دیں title کے نام سے اس طریقے سے اور یہاں پر اس کو pass کر دیں about us اور اس کو data کو آپ pass کریں گے header کے اندر اس طریقے سے data اور اسی طریقے سے اس کے اندر بھی آپ title کا ہی same name سے variable لیں گے تاکہ وہ ہمیں چین ہی نہ کرنا پڑے ہر تفاہ یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں contact us یہ لکھا اور پھر اس کو data کو pass کر دیا سو دونوں جگہ پر ہم نے data کو pass کر دیا اب میں آتا ہوں header کے اندر اور یہاں پر title کی جگہ پر میں لکھ دیتا ہوں title اس طریقے سے اب مجھے dynamic information ملے گی سو یہاں پر contact us لکھا ہوا آئے گا about یہاں پر لکھوں گا تو یہاں پر ہمیں about us لکھا ہوا نظر آجے گا یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پر about us لکھا ہوا ہے لیکن جو problem ہے اس اس approach کے ساتھ problem یہ ہے کہ ہمیں الگ سے variables create کرنے پڑیں گے data کے لئے الگ سے یہاں پر اب چونکہ name اور title دونوں پاس ہو رہے ہیں اس کو سپوز میں یہاں سے اس کو data کو ختم کر دیتا ہوں اور جو چیز میں آپ کو یہاں پر نہیں بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ اب میں اس data کو دوبارہ ریلوڈ کرتا ہوں تو there you go دیکھا آپ نے کہ یہاں پر اب عمران قاسم لکھا ہوا اسی طریقے سے آ رہا ہے اور contact بھی اسی طریقے سے لکھا ہوا آ رہا ہے اور یہاں پر لکھا contact us ویا اور یہاں پر email یہاں پر مجھے email میں اس کا نام پتہ نہیں کب چینج کے email لکھنا تھا تو یہاں پر ہمارے پاس email لکھا ہوا نظر آ جگا تو بتانے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ جو بھی آپ data پاس کریں گے اس کو آپ جب header file میں پاس کریں گے تو وہ automatically ہم اس کو دونوں views کے اندر access کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو صرف اس view میں پاس کریں گے تو then ہم اس میں access نہیں کر سکتے لیکن اس میں access کر سکتے ہیں کیونکہ اس data کو process کرنے کے بعد جو view renderer ہے وہ اس view کو process کرنے کے بعد اس view کو process کر رہا ہے تو اس لئے اس کے اندر تو وہ variable available ہوگا لیکن جو ہمارا title ہے اس کے اندر available نہیں ہوگا تو اس لئے جب بھی ہم اس approach کو use کریں گے تو ہم جو data pass کرنا ہے dynamic data pass کرنا ہے وہ ہمیشہ ہم header کے جو جو بھی آپ کا partial کا نام ہوگا یا جو بھی view کا نام ہوگا جو سب سے پہلے upload کر رہے ہیں اس کے اندر data آپ pass کریں گے پھر وہ data ہمیں available ہوگا اس کے جتنے بھی child views ہیں تو یہ تھوڑا سا concept تھا جو میں clear کرنا چاہ رہا تھا آپ کا کہ کیسے data کو dynamically pass کرتے ہیں views کے اندر using ci mvc design pattern تو ہمیشہ again یاد رکھے گا میں دوبارہ repeat کر رہا ہوں تیسری بار repeat کر رہا ہوں کہ کبھی بھی آپ views کے اندر include نہیں کریں گے دوسری views کو کیونکہ یہ against mvc design pattern concept ہے تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا coding nighter 4 ویڈیو ٹوٹوریل جس میں ہم نے views کے concept کو دیکھا اور build کرنا سکھا کسے کیسے response کو build کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی کافی سارے view ویڈیو ٹوٹوریل ویڈیو ٹوٹوریل میں دیکھیں گے کہ view ویڈیو ٹوٹوریل کی ویڈیو ٹوٹوریل کیسے کام کرتے ہیں اور کس طریقہ سے ہم templates کر سکتے ہیں اور ان کے اندر ان template اور کس طریقہ ویڈیو ٹوٹوریل کو کام کرتے ہیں ہم یہاں پر کوئی بھی پارسر بلکہ پیوری پی ایچ پی فنکشن ہوں گے جن کو ہم use کریں گے to build the layout templates تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو ٹوٹوریل پسند آیا ہوگا اور آپ اس کو لائک کر چکے ہوں گے نئے ہونے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کے آئیکن کو پریس کرتے ہوئے all notification کو آن کر چکے ہوں گے تو دوستو اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو ٹوٹوریل میں till then thank you very much for watching this video tutorial take care good bye and Allah Hafiz